کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں میں محمد اسماعیل وستڑو اپنی بلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو بارہ ربے اول کے حساب سے اس نات کراچی کی تمام مزدے دکھاؤں گا تمام چیزیں دکھاؤں گا یہ ہمارے لئے ایک دیسری عید کا درجائے نات کراچی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو رسول کی غلاموں کا شیئر بھی کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ ربے اول ہم لوگ مناتے ہیں تو آپ بھی آپ کو یہ ایک مزد میں یامہ مزد بسمانیہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے سکتی ہوئی ہے یہ آپ اس کے حقب میں دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھا چراغہ کیا گیا ہے کتنی اچھی لائٹنگ کی گئی ہے ابھی میں آپ کو مزد تو مزد ساتھ میں ہمارے یہاں گلیاں بھی سجائے جاتی ہیں گھروں کو بھی سجائے جاتا ہے کیونکہ ہم رسول کے دیوانے ہیں متوانے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہمارے لئے تسری عید کا درجائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کتنی خوبصورتی سے محبت سے پیار سے اس گھر کو سجائے گیا ہے اور اس گلی کو سجائے گیا ہے تو ابھی اب میں آپ کو تمام اس علاقے کی مزد گلیاں محلے سب دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کتنا خوبصورت گمبت سجائے گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ لئے گا ابھی آگے چلتے ہیں یہ ہماری جامعہ مزد فیض مدینہ ہے دیکھ سکتے ہیں رب اول کی نسبت سے کس خوبصورتی سے چراغہ کیا گیا ہے اسی مزد کے اکپ میں اسی سے ملکہ اس مزد کے پہلے پیش امام عابد بھائی کا مزار بھی ہے اس مزار کی بھی آپ کو میں زیارت کر رہا ہوں کسی شائر نے خوب کہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا یہ عابد اتاری کی آخری آرام گائے آپ سب سے میں روکیسٹ کروں گا گیارہ گیارہ دفعہ درود پاک پڑھ کے ان کو بخشے ہوئیں اور آگے میں آپ کو رب اول کی باقی چیزیں دکھاتا ہوں کیونکہ یہ دکھانا میرے لئے لازم تھا کہ اس کے پیچھے ہم نے دس سال ان کی پیش امامت میں ہم نے نماز پڑھی ہے یہ اللہ کے نیک ولی تھے تو میں نے کہا ضرور دکھاؤں آپ کو ہمارے ساتھ رہیں دیکھ سکتے ہیں کس خوبصورتی سے مزید کو سجایا گیا ہے اور آگے ہم دوسری مزیدوں کی جانب چکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید دے تو مزید دے گھر گھر رسول کی یہ محبت میں سجائے میں لوگوں نے گھروں میں چراغے کیے میں روشنیاں لگائی بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور مزید آگئی یہ بلکل خائف سی پور سے منسلک اور اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ سبزمت کتنی خوبصورتی سے مزید کو سجایا گیا ہے آپ کو دکھانے آیا ہوں بودرہ میں بہت زیادہ جشنی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سو خروشت بناتے ہیں آپ میرے اقب پر دیکھ سکتے ہیں یہ پوری گلی عید کا سما دے رہی ہے کتنی خوبصورتی سے سجائے گئی ہے یہ میں آپ کو پوری گلی دکھاتا ہوں اور یہاں کی تمام مزیدیں دکھاتا ہوں کہ پوری کی پوری اٹھوپن سجائے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ظاہر ہے جہاں تک آپ حد نگاہ گھمائیں گے تو آپ کو چراغہ ہی چراغہ دکھائے دے گا پہلے کے دور میں دیئے لوگ جلا دیتے ہیں اب جدید دور میں لائٹے لگاتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی محبت اور پیار سے سجائے گئی ہے پوری گلی اور یہ ایک گلی نہیں یہ تمام گلیاں ایسی سجائی جاتی ہیں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یہ تانگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چراغہ ہی چراغہ ہوا ہے اور لائٹے لائٹے ہوئی ہیں بسم اللہ ہوتل کے علاقے پہ آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کا علاقہ مسلم راجبود چھکڑا بیرادری ہے جہاں پہ ربی علیور کے حوالے سے بڑے دوندام بہت اچھی سجاوٹ کی جاتی ہے ابھی یہ ایک ہی گلی کا منظر ہے جو بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی مزید گلیاں تیاری پہ ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل ہو جائیں انشاءاللہ جیسے کہ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ بیشتر آپ دیکھ سکتے ہیں گلیاں سچتی جا رہی ہیں اور آقا کی ولادت کا یہ مہینہ یہ دن ہم عید کی طرح مناتے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں ہر بندہ اپنی سکت کے مطابق لائٹے لگا کے اس ولادت کے مہینے میں جسہ ڈال رہا ہے جیسے کے اپی میں آ گیا ہوں خطری خطیوں کے علاقے میں یہ بھی کتنا سجائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے یہ بلڈنگیں سجی ہوئی ہیں آپ میرے دونوں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ رب اوال کی نظبت سے کتنی خوبصورتی سے لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ پوری کی پوری گلیاں چراغہ ہوئی ہوئی ہیں ابھی آپ کو ایک اور مسجد کی جانب لے کے جلتے ہیں ابھی میں خطری محلے میں آئے ہوں یہ یہاں کی بڑی مسجد ہے جامہ مسجد نورانی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بمبت لائٹوں سے زیبتن ہیں اور ابھی میں آپ اس کو قریب سے دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے چراغہ کیا گیا ہے مسجد کو یہ یہاں کی مین مسجد ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام گلیاں رب عوال کے لذبت سے سجائی گئی ہیں یہ دیکھیں رب عوال کے لذبت سے نلائن پاک کتنے خوبصورت خوبصورت کسٹول ہے سبان اللہ کتنے پیارے پیارے نلائن پاک ہے بچوں میں یہ جوش اور جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیکھیں نائٹے پچیز کر رہے ہیں ہم نے گھروں کو سجانے کے لئے دیکھیں دیکھیں کہ میں نے آپ کو نات کراچی کی تمام گودرہ گودرہ کے بعد راجکت کی گلیاں اور یہ دیکھیں یہ بھی میرے کپنگ بقاعدہ لوگوں نے بہت پیار محبت سے سجایا ہے اور ابھی میں اگلا جو جاؤں گا وہ اولڈ سٹی ایریا کو آپ کو دکھاؤں گا پوری کبریز دکھاؤں گا اور اولڈ سٹی ایریا جیسے سجایا جاتا ہے آپ یہاں جہاں جہاں نظریں گھمائیں گے تو آپ کو چاروں طرف رسول اللہ کے چانے والے دکھائے دیں گے تو آپ کو میرا چینل کیسا لگا اسے لائک کریں شیئر کریں آپ کے لائک اور شیئر سے موٹیویشن ملتی ہے اسلام علیکم